السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بوئیز سب بھائیوں کو ویلکم ٹو انیدر پب جی موبائل ویڈیو تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک بڑی ہی منافق انسان پہ ایک دنیا کے بدبودار انسان پہ ایک غلیز انسان پہ بنانی ضروری ہے بنانی ضروری ہے بنانی ضروری ہے تو پاپ کون اٹھا لیں سب کچھ اٹھا لیں کیونکہ مزہ بڑا آنے لگے ویڈیو میں بڑی لوگوں کی چڑیاں اترنے لگیں آج کی ویڈیو میں بڑے لوگوں کی منافقت کے چہرے سامنے آنے لگے ہیں دو تین پارٹ ہیں ویڈیو کے بابا جی ایک پارٹ میں ان کے رنگ سامنے آئی نہیں سکتے تو چلیں شروع کرتے ہیں بنا کسی بکچودی کے تو بوئیز سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اس سیزن کی جس سیزن ہوئی تھی اس کی آئی ڈی بین کیونکہ ہم لوگ شروع سے ایک بات کو لے کر چلیں گے تاکہ آپ لوگوں کا پتہ چل جائے کہ کون کس کو ویوز کے لیے یوز کیا اور جو آپ لوگ یہ بکواسیات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سیزن کی جب اس کی آئی ڈی ہوئی تھی بین اور اس سیزن اس کے تھے آٹھ ہزار دو سو تیرہ پوائنٹس جی جناب اس سیزن تھے اس کے آٹھ ہزار دو سو تیرہ پوائنٹ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ ہزار دو سو تیرہ پوائنٹس پہ اس کی آئی ڈی بین ہوئی گئی ماف کیجئے گا جناب بین کروائی گئی تھی خود اس آئی ڈی پہ ہیک لگا کر اس آئی ڈی کو بین کروایا گیا تھا کیوں بین کروایا گیا تھا کس ریزن کیلئے بین کروایا گیا تھا اس ویڈیو کے این میں بتا ہوں گا تو جناب یہ جب یہ آئی ڈی بین ہوئی نیچے سے دونوں عربیوں کو پڑے مائنس اور جناب میں آ گیا ٹاپ ون پہ تو ٹاپ ون پہ آنے کے باوجود بھی میرے دل کو یہ سیٹسفیکشن نہیں تھی کہ بھائی جس بندے نے ٹاپ ون کیا ہے وہی ڈیزرو کرتا ہے ٹاپ ون جس نام پہ اس نے ٹاپ ون کیا ہے وہی نام ٹاپ ون پہ آنا چاہیے تو اس کی آئی ڈی بین ہونے کے بعد میرا یہ ریسپونس تھا تو جس سے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہیشٹیک ون پہ آنے کے باوجود اپنا نیم چینج کر کے اس کا نام کر دیا کیونکہ مجھے پتا تھا بھائی کہ ڈیزرو یہی کرتے ہیں ہم میرے دل میں ذرا سی بھی کوئی بھی کبھی زندگی بھی میرے دل میں کوئی محل نہیں رہی اللہ پاک یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی زندگی میں دل میں میں نے ہمیشہ سے بھائی بن کے چلا ہوں ان لوگوں کے ساتھ میں اور میری اس حرکت کے بعد یہ نام علی حرکت کے بعد ڈیاز نے مجھے اپنی ایک سٹوری میں منچن کیا تھا جہاں پہ اس نے بولا تھا کہ میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ ایسے دیکھا ہے کہ کوئی رینکر بین ہو گیا ہو اور اس کے نیچے والا رینکر جس کی اپنی بھی میں نے تھی اس نے اپنی محنت کو قربان کر کے اپنا ٹاپ ون اس کا بن گیا تھا لیکن اپنا ٹاپ ون اس نے سیکریفائز کر دیا پورے سیزن کی میں نے سیکریفائز کر کے اس نے اس بندے کا نام لکھی دیا جس کی آئی ڈی بین ہوئی تھی تو وہ بھی میں آپ کو دکھا تھا کہ ڈیاز نے مجھے مینچن کیا سٹوری میں اور یہ باتیں بولی اور مجھے آگے سے یہ بھی بولا کہ پوسٹنگ بیرا کرتے رہے مطلب انہوں نے اچھے ورڈز میں مجھے ایک بات بولی کہ یار پہلی دفعہ میں نے ایسا دیکھا کہ کسی بندے نے میڈلیس ٹاپ رینکر میں اس طرح کا سین ہوئے پہلی دفعہ تو اپنا پورے مہینے کا رینک چھوڑ کے اپنے پورے مند کا رینک چھوڑ کے میں نے اس بندے کا لگایا تھا نام اور پورے دس دن کے لیے ایک دن کے لیے نہیں دو دن کے لیے نہیں تین دن کے لیے نہیں دس دن کے لیے اور اس پہ مجھے عدیل بھائی کا ایک ہی میسیج آیا تھا پراؤڈ آف یو لڑکے سہی ہے تو باتیں گنوانے کو بہت ساری باتیں اس کے بعد بات آتی ہے جی جواد لگوں گی تو اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ میں اور جواد جو ہے سیم آئی ڈی پہ کھیل دیتے ہیں اور ہم نے تین دفعہ میڈلی سٹاپ کیا اور جب جواد کو میں نے خود منع کیا میں نے کہا بھائی تیری گیم اچھی ہے تو پیڈ کانکرر ورہ کیا مطلب ایک اپنا ارام بنا میری آئی ڈی پہ مت کھیل اور اللہ کی قسم یہ بات میں نے خود جواد کو بولی تھی کہ بھائی میری آئی ڈی پہ تُو مت کھیل اور اس کے بعد جواد کے کیا الفاظ ہیں ذرا یہ سنو بھائی 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 سب سے پہلے پہلے تو باتے دے عدیل بھائی اور منام بھی نہیں کیوں مناں کھیلتا ہو باثت کود نہیں کھیلتا ہو خود فوکس نہیں کرتا ہو تو نہیں کھیلتا تو یہ ہے آپ کا اپنا ٹی ایم جی مارک اور جو اس بندے کو اپروچ کر رہا ہے جو کہ میری آئی ڈی کھیلتا ہے میری آئی ڈی سے ڈبل شفٹ لگاتا تھا اس بندے کو جا کے یہ لوگ لالچ دے رہے کہ آپ میرے ساتھ کھیلو آپ ٹی ایم جی میں آؤ آپ یہ وہ کیونکہ میں نے خود سے جواد کو منع کیا تھا کہ بھائی تو ایک اپنا نام بنا اس کے بعد یہ لوگ جواد اور فادی کے ساتھ آئے کالوں پہ آئے ان کو ڈیفرنٹ طرح کے لالچ دیئے یہ ہوگا ادھر ہم لوگ یہ مینیج کریں گے ادھر یہ کریں گے ادھر وہ کریں گے خوف کو ان لوگوں نے کال بے لیا حالانکہ خوف کی کسی ایک انسان سے لڑا بھائی نے خوف اپنے موں سے یہ بات کرتا ہے کہ منعن اس کی منتیں کرتا تھا یہ کا اپنا مارخور کی منتیں کرتا تھا کہ آج آٹی ایم جی میں یہ بھی دکھاتا ہوں میری تلجابی منعن بھائی سے بات دیتا منعن بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں اپنا سوچو سب کچھ تو آپ نے اپنی آڈین سے سب کچھ ہے اپنا وہ کرو اگر کیا کہتے ہیں اگر کوئی نہیں آرہا تو چھوڑو ان کو تو آگے مطلب دیکھیں گے ہم ان فیوچر کافی اور بھی کریٹرز ہیں سب کو ملا کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں سب تو بھائی صاحب یہ تھی وہ باتیں جو منعن سب کر دے تھے پوری پوری رات خوف کے ساتھ کال میں بیٹھ کے اور آج یہ خوف کو بولتا ہے کہ یہ سولو کیل کے لئے دپریشن کا مریض بن چکا ہے کل کو یہ بندہ اس کی کالوں پہ جا کے اس کے انبوکس میں جا کے منتے کرتا تھا پوری چیٹ پڑی ہے بابا جی پوری چیٹ پڑی ہے لیکن وہی بات ہے بھائی کسی کی اوقات پوری نہیں دکھانی اگر نہیں یہ لوگ باز آئے تو پوری چیٹس بھی سامنے لائی جائیں گی تو یہ وہ لوگیں جو خوف کی منتیں کر دے تھے کہ میری کلین ویا جو مجھے بھی خدا کی قسم ان لوگوں نے کالوں پہ آگے بولا کہ ہم لوگ ٹی ایم جی بنانا چاہتے ہیں میں نے بولا ہم میں نہیں آسکتا پھر ان لوگوں نے خوف کو بولا کہ تو خود فیصلے کر تو خود فیصلے کر تو چھوڑ باست کو تو آجا خوف نے بولا میں نہیں آنگا باست کے بغیر تو چھنا اس کے بعد بات کرتے ہیں بات ویوز کی کئی تی ایم جی میں جا گے میرے چینل پہ کتنے ویوز تھے اور تی ایم جی سے لوٹنے پہ میرے چینل کے کیا حال آتے دیکھئیے نا ذرا تو کئی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میری گرین ڈبل ٹک تھا گرین جو فلپ ٹک ہو تھا وہ تھا میری ویوز پر ٹو فیفٹی فور پوائنٹ سیون کے مور دن یوزل ویوز نائن پوائنٹ ایٹ پوائنٹ نائن کے مور دن یوزل میرا جو تھا واش ٹائم تھا اور میری جو تھے لازٹ ٹوئنٹی ایٹ ریز میں سبسکرائبرز وان پوائنٹ سکس کے مور دن یوزل تھے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بابا جی میری جو چینل تھا وہ گروت پہ تھا الحمدللہ میرا چینل اس طرح پہ اروز پہ تھا جب میں نے ٹی ایم جی جوائن کیا تھا تو جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ویوز کے لیے ٹی ایم جی جوائن کیا پیسے کے لیے ٹی ایم جی جوائن کیا تو میرے بھائی ایک بھی پروف لا کے دکھا دو نا اپنے اس کو بولو مارخور کو سوری کہ ایک بھی مجھے پروف دے دے بات کر رہے ہیں میری جان پوری ویڈیو بنے گی اس پہ بھی اس ٹاپک پہ پوری ویڈیو بنے گی جو تم ڈیوائسز کے بات کر رہے ہو اور جو تمہارے ہاتھوں میں ایل سی ڈی آئے ہیں اور جو تمہارے پاس جو سیٹ اپ ہے جو تمہیں کس کا بھیک میں دیا ہوا ہے یہ ہمیں بھی سب پتہ ہے ہمارا بھی موں کھلے گا تم سبر کرو لیکن آج کی ویڈیو اس ٹاپک پہ نہیں ہے تو یہ ویوز تھے میرے ٹی ایم جی میں جاننے سے پہلے الحمدللہ میرے منان سے زیادہ بھیوز تھے میری اور خوف کی ووچنگ منان سے اس دن زیادہ آ رہی تھی اور میں نے خوف کو یہ بات بولی میں نے کہا خوف جانی میں نے تجھے بولا ہے کہ یہ ہمیں کیوں ٹی ایم جی میں لینا چاہ رہے ہیں لیکن اس نے ہم صرف خوف کے انسسٹ کرنے پہ اور عدیل بھئی کی ناراضگی کے وجہ سے میں ٹی ایم جی میں گیا اور ٹی ایم جی میں جانے کے بعد میری چینل کا کیا حال ہوا دیکھیں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویوز ہوئے وہ میرے کتنے کم ہو گئے میرا واش ٹیم کتنا کم ہو گیا اور بابا جی میرے سبسکرائبرز بھی کتنے کم ہو گئے یہ آپ لوگ دیکھیں کیونکہ بابا جی ٹی ایم جی کے جب کوئی بھی سرچ کرے گا تو ٹی ایم جی سرچ کرنے کے بعد صرف ایک بندہ آئے گا وہ ہوگا مارخور بھائی ٹی ایم جی کو جتنا بھی آپ سرچ کر لیں ٹی ایم جی باسد کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آسکتا ٹی ایم جی خوف ٹی ایم جی احمد ٹی ایم جی سینیٹر وائی ٹی کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں آسکتا سب کو ساتھ ملانے کا سب کو ساتھ ملانے کا ایک ہی ریزنزہ کہ جب بھی کوئی بندہ رینکنگ سے نام سرچ کرے تو سیدھا حرام خور کا چینل آئے اور جس مقصد کا مجھے پہلے سے پتا تھا خدا کی قسم لیکن خوف کو میں منع کرتا رہا لیکن وہی بات ہے کہ جب لکھی ہوتی ہے قسمت میں تو آتی ہے وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی ٹی ایم جی میں جاننے کی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر خود کلھاری ماری تھی میں نے تو جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ منتیں کر دیتے کلائن میں آنے کی تو بابا جی آپ نے ہمارے ترلے ڈالیں آپ نے خوف کی منتیں کی ہیں اور اس کے بعد عدیل بھائی مجھ سے ناراض ہوئے تو میں نے بولا بھائی کہ چلے ہم لکھ ٹی ایم جی جوئن تو بابا جی اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب کے فیر کمپٹیشن سے ٹاپ کرنے کی جو اس نے سو کالڈ فیر میڈلیس ٹاپ کیا تھا تو بابا جی بات ہو جائے اس کی آئی ڈی کی جس پہ لگے تھے ہیکس جی ہاں جناب اس کی آئی ڈی پہ لگے تھے ہیکس جو کہ ہوئی تھی دس سال کے لیے بین تو اس کا بھی پروف میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جس بندے نے گیم بنائی ہے پب جی نے پب جی اوفیشل ٹینسنٹ رہیں اگر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آئی ڈی پہ ہیکس یوز ہوئے تو میں یا تم لوگ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے کہ ہیکس نہیں یوز ہوئے یہ میں آپ لوگ کو پروف دکھا دیتا ہوں اس ٹوری کا جہاں پر ڈکٹیٹر بھائی نے خود ٹینسنٹ سے بات کی تھی کہ یہ آئی ڈی کیوں بین نہیں اور انہوں نے بولا اس آئی ڈی پہ ہیکس یوز ہوئے تھے تو دیکھیں نا جناب ہم ٹی ایم جی سٹوڈیوز اور ڈکٹیٹر گیمنگ کے بارے میں تب ہی ٹی ایم جی سٹوڈیوز اپنے انسٹا پہ ایک سٹوری لگائی ہے جس میں انہوں نے ٹی ایم جی سٹوڈیو جو کہ ٹی ایم جی منان ہے ان کو ہیکر ڈکلیئر کر دی اسے لوگ میری ایمیج بھی خراب کرتے ہیں اوفیشل کے سامنے آئندہ میں نے کوئی بھی بین والا کیس نہیں لینا اوہ بھائی اوہ بھائی مارو پھر پھر کھیلیں گے اوہ بھائی اوہ مارو اوہ مارو بھائی اس کلپ کے لیے جلدی سے رات میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا ذرا نوٹی نوٹی سا کلپ بھی ہو جائے کیونکہ بابج اچھی طرح چڑڈی اتر رہی ہے اور دو تین پارٹس اور بھی ہیں دوسرا پارٹ ہمارا ہوگا اس بات پہ جب اس نے جواد کے ساتھ زیادتی کی تیسرا پارٹ ہمارا ہوگا ڈیوائسز کے بارے میں اور ان رینک پوشر بیچاروں کے بارے میں جن سب کے کیریئر سٹارٹ ہونے سے پہلے اس نے ختم کر لی جس میں بیچارے ٹی ایم جی کے ہی لڑکے آتے ہیں جو کہ سارے ڈی ایر ایکس میں گئے اس کے بعد آتا ہے ٹی ایم جی ادنان ٹی ایم جی راجہ ٹی ایم جی پروٹیکٹر اور بھی بیچارے کتنے سارے ایک بات کا اندازہ کریں ہر سیزن اس کا سکارٹ چینج ہوتا ہے ہر سیزن اس کا سکارٹ چینج ہوتا ہے کوئی بھی بندہ اس کا ساتھ ریکولر نہیں کھیل سکتا کیوں کیونکہ بھائی سب لوگوں کو پتہ سیار جیتا ہے اس کی اوقات کا اور باوہ جی ایک بات تو بتائیں مجھے لاد ہے نا ٹی پی ایس سے ایسا بندہ جو میرے خلاف بولے ٹی ایم جی کے خلاف کیوں بولتے ہیں سارے بھائی کیوں بولتے ہیں ایک اس منافق مارخور کے خلاف کیوں بولتے ہیں بھائی خوف جیسا بندہ جس کا کسی سے ہیٹ نہیں ہے پہلی دفعہ اس نے کسی کو منافق بولا ہے اس نے بولا ہے دنیا جہاں کا سب سے بڑا منافق ہے یہ یہ خوف کے الفاظ ہیں ٹی ایم جی میں اپنے لوگوں کے الفاظ ہیں کہ بھائی اس کی آئی ڈی ہیکت آئی ڈی تھی اس کی آئی ڈی پہ ہیکیوز ہوئے تھے اور اب وہ بھی سنیے ٹی ایم جی راہیل کے کچھ الفاظ آپ کو میں سو رہا تھا یہ جو اس کی آئی ڈی بین ہوئی کیسے بین ہوئی ہے ٹھیک ہے کس کی آئی ڈی تھی جو پہلے پہلے بین ہوئی کیوں بین کرائی گئی ہے یہ سب بھو یہ پہلے بین ہوئی میں راز نہیں کھولنا تھا پہلے کس لیے بین ہوئی میں نے بتا دیا اور یہ آئی ڈی بھی سکیم کی یہ آئی ڈی بھی سکیم کی تھی دو بار بین ہنچوہ کی در ٹھیک ہے تیسری بار یہ بین خود کرائے گئی ہے آئی ڈی پہ ہیک نہیں یوز ہوئے پب جی والے غلط ہیں ٹینسٹ والے غلط ہیں ڈکٹیٹر بھائی بھی غلط ہیں اوہ مائی گاڈ ٹیم جی راہیل بھی غلط ہے اوہ مائی گاڈ سینیٹر لوگ جو ٹیم جی چھوڑ گئے پورا سا رینک کرواتے رہے منان کو چاہتے جاتے ماہ بین کے گالیاں دیکھیں گے کیوں میرے کلین سے کتنے لوگ لیف کر گئے ٹی پی ایس سے کیوں نہیں گالی دیتے مجھے بھائی مجھے پورا بھائی کیوں نہیں بولتے کسی کا یوز نہیں کیا نا تو آج کی ویڈیو میں بابا جی اتنی چٹی اتارنا میں مناسب لگا تھا کیونکہ ابھی یہ بات رکنے نہیں والی جتنی زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں بڑا عرصہ چپ بیٹھے ہم لوگ یہی میں نے خوف کو بورا تھا جتنی زیادتی انہوں نے کر لی ایک دن اپنا دن بھی آئے گا جتنا انہوں نے ہمارے ساتھ ٹرکس کھلی جتنا ہمارے ساتھ انہوں نے دماغ سے ہمارا برین واش کیا جتنا انہوں نے ہمارا یوز کیا اب بحث کرنے کا مقصد نہیں ہے شروع سے محنت کریں گے لیکن ایک دن اپنا ضرور آئے گا اور وہ الحمدللہ دن آیا جب جواد کے ساتھ زیادتی ہوئی جواد کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہمیں ڈیوائسیز کا کیا سین تھا اس کے ہاتھوں میں جو LCD ہیں اس کے ہاتھ میں جو سارے یہ سسٹم ہیں یہ کس کے دیئے ہوئے ہیں ساری باتیں آئیں گی سامنے اور اس طرح اس نے کتنے رینکرز کا ڈی ایس فلک کا میجر غنی لوگوں کا او ایس حسن لوگوں کا پورے او ایس کلین کا اس نے کیریئر ختم کیا ان سب کو اس نے گالیاں دی خورم پلیس کو اس نے گالیاں دی ہر رینک پشر کو ہر رینک پشر کو اس نے گالیاں دی ہر رینک پشر کو اس نے گالیاں دی اور سب سے پہلے مجھے منان منا کرتا تھا باست کسی کو گالی نہیں دینی کسی کو غلط نہیں بولنا اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ آج کل گالی ان کے موں سے سب سے زیادہ ہیٹ سب سے زیادہ ہیٹ جو رینکرز کو ملتا ہے وہ صرف ٹی ایم جی منان کے موں سے ملتا ہے ہر رینگ پشر کے لیے ہیٹ ہے آج بھی وہ بچارہ میجر گنی ٹاپ پن پہ بیٹھا ہے اس کی آٹھ کی واشنگ نو کی واشنگ ہے خدا کی قسم اور یہ لوگ یہ لوگ اپنی منافقت کی بیس پہ لوگوں کو لوگوں کے سامنے منافق چیرے لا کے میں تین دفعہ اس انسان سے ملوں جتنی گالیاں یہ اپنی ریال لائف میں نکالتا ہے اور اتنی اگر اپنی سٹریم پہ نکالنا شروع کر دینا تو آپ لوگ اس سے دیکھنا بھی چھوڑ دو یہ اتنا دھوگلا انسان ہے جو یہ اس کا چیرہ ریال لائف میں ہے وہ کبھی بھی اس کا فیس پہ نہیں ہے اپنی سٹریم پہ تو آج کی سٹریم پہ اتنی چڑی اتارنی تھی باقی کلپس باقی کچھ پارٹس اگلی سٹریم کے لیے بھی رہنے دیتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے بھی رہنے دیتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دو دن تک پوری پروفز کے ساتھ تو بات کریں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ ان باتوں میں بات ہو اس نے بولا ان کے ہاتھوں میں جو ڈیوائسی سے کس کی دی ہوئی ہیں تو میرے بیٹے جس کی بھیگ تجھے ملی ہوئی ہے وہ ہم ساری باتیں بتائیں گے تو اس کے لیے تھوڑا سا صبر کیجئے ایک دو دن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا دعا میں یاد رکھی